محترم ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لائیا ہے گیم بڑز اور ابھی پرندوں کی مفید معلومات تو جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس پرندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے یوریشین کورٹ تو آئیے بغیر وقت ضائع کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تعارف یوریشین کورٹس فالیکا ایٹرا جسے کامن کورٹس یا آسٹریلین کورٹس بھی کہا جاتا ہے ریل اور کریک پرندوں کے خاندان ریلیڈی کا رکن ہے اسے مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے آم کورٹس بلیک کورٹس یا مٹی کی مرغی یہ پرندہ یورپ ایشیا آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے اس کا ایک سلیٹی، سیاہ جسم، ایک چمکدار سیاہ سر اور ایک سفید بل ہوتا ہے جس کے سامنے سفید ڈھال یعنی شیلڈ ہوتی ہے اس پرندے کی تمام جنسیں ایک جیسی ہوتی ہیں اسی طرح کی نظر آنے والی کورٹس کی انوا پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں جن میں جنوبی امریکہ میں رہنے والی جنس کورٹس کی سب سے بڑی نو ہے درجہ بندی، یوریشین کورٹس کا نام رسمی طور پر سویڈش ماہر فطرت کارل لینیس نے سترہ سوٹھاون میں اپنے سسٹم نیچرے کے دسویں ایڈیشن میں فولیکہ ایٹرا بیان کیا تھا اس کا دو نامی نام لاتینی زبان سے ہے، فولیکہ کا مطلب ہے، کورٹ اور ایٹرا کا مطلب ہے، کیالا جسمانی خدوخال، یوریشین کورٹس درمیانے سائز کے پرندے ہوتے ہیں، ان کا ایک مخصوص سیاہ بلمیج، ایک چھوٹی دم اور ایک سفید بل ہوتا ہے جس کی نوک کے قریب کالی پٹھی ہوتی ہے ان کی آنکھیں چمکدار سرخ ہوتی ہیں، آنکھوں کے چاروں طرف سفید چہرے کی ڈھال یعنی شیلڈ ہوتی ہے ٹانگیاں اور پاؤں سبزی مائل سورمائی رنگ کے ہوتے ہیں جن کی انگلیوں کے درمیان جلدی جال ہوتا ہے جن سے انہیں تیرنے میں مدد ملتی ہے یوریشین کورٹس کی لمبائی چھتیس سے ایلتیس سینٹی میٹر یعنی چودہ سے پندرہ انچ ہوتی ہے ان کے پروں کا دورانیا ستر سے ایسی سینٹی میٹر یعنی اٹھائیس سے اکتیس انچ ہوتا ہے نروں کا وزن تقریباً آٹھ سو نوے گرام یعنی اکتیس آنس اور ماداؤں کا ساتھ سو پچاس گرام یعنی شبیس آنس تک ہوتا ہے نابالیگ کا رنگ ہلکا ہوتا ہے، اس کی چھاتی سفید ہوتی ہے اور چہرے کی ڈھال یعنی شیلڈ کی کمی ہوتی ہے بالیگ کا سیاہ پلمیج تقریباً تین سے چار ماہ کی انگل میں تیار ہوتا ہے لیکن سفید شیلڈ ایک سال کی انگل میں مکمل طور پر تیار ہوتی ہے یوریشین کوٹ ایک شور مچانے والا پرندہ ہے جس کے پاس کریکنگ اور دھماکہ خیز آوازوں کا وسی زخیرہ ہے جو اکثر رات کو دی جاتی ہیں تقسیم اور رہائش یہ نو رہائش گہوں کی ایک وسی رینج میں پائی جاتی ہے جس میں میٹھے پانی کی جیلیں، تالاب، ندیاں، دلدلیں اور ساحلی علاقے شامل ہیں یہ موافقت پذیر پرندے ہیں اور انہیں شہری ماحول جیسے شہر کے پارکوں اور رابی زخائر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ یورپ، ایشیا، آسٹریلیا اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور یہاں ان کی افضائش ہوتی ہے ان انوانے حال ہی میں نیوزی لینڈ میں اپنی حد کو بڑھایا ہے یہ اپنی ودود کے متدل حصوں میں رہتے ہیں لیکن موسم سرموں میں زیادہ تر ایشیا سے مزید جنوب اور مغرب کی طرف ہجرت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پانی جم جاتا ہے یہ شمالی امریکہ میں ایک ویگرنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یوریشین کوٹس پورے یورپ، ایشیا، پاکستان، ہندوستان اور شمالی افریقہ میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مغرب میں برطانوی جزائر اور اسکینڈینیویا سے لے کر مشرق میں چین، جاپان اور سائیبیریا تک پائے جاتے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے کچھ حصوں میں بھی ان کی موجودگی دیکھی جاتی ہے خوراک، یوریشین کوٹس انتہائی سماجی پرندے ہیں اور اکثر بڑے ریور میں رہتے ہیں وہ بہترین تیراک اور گوتا خور ہوتے ہیں اور پانی میں کافی وقت گزارتے ہیں، کھانے کے لیے چارہ لگاتے ہیں ان کی خوراک بنیادی طور پر نباتات اور ہشرات ہوتے ہیں جیسے آبی نباتات، الجی اور گھاس لیکن وہ کیڑے مکوڑے اور دوسرے پرندوں کے انڈے اور چھوٹی مچھلیاں بھی کھاتے ہیں سلوک اور ماہولیات، یوریشین کوٹس زیادہ تر کلے پانی پر تیراکی کرتے ہیں یا انہیں پانی کے کنارے گھاس کے میدانوں میں چلتے پھرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک جارہانہ نو ہے اور رفضائش کے موسم کے دوران سختی سے علاقائی ہے اور دونوں والدین علاقائی دفع میں شامل ہوتے ہیں غیر رفضائش کے موسم کے دوران وہ بڑے ریور بنا سکتے ہیں جو ممکنہ طور پر شیکاریوں سے بچنے سے متعلق ہوتے ہیں یہ پرندہ انہیں سے ہچکچاتا ہے اور ٹیک آف کرتے وقت پانی کی سطح پر بہت زیادہ چھلکاو کے ساتھ دوڑتا ہے یہ ہجرت پر عام طور پر رات کے وقت حیرت انگیز طور پر بڑے فاصلے تے کر سکتا ہے یہ تیراکی کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتا ہے اور تھوڑی سی چھلانگ سے مختصر گوتا لگاتا ہے افضائش نسل یوریشین کوٹس کے لیے افضائش کا موسم عام طور پر موسم بہار میں شروع ہوتا ہے وہ پانی کے کنارے کے قریب پودوں سے بنے تیرتے گھنسلے کے پلیٹ فارم بناتے ہیں نر اور مادہ دونوں گھنسلے کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں مادہ ایک وقت میں پانچ سے دس انڈے دیتی ہے اور دونوں والدین انہیں تقریباً اکیس سے تیس دنوں تک انکیو بیٹ کرتے ہیں انڈے روزانہ کے وقفوں پر رکھے جاتے ہیں کلج میں عام طور پر پانچ سے دس کے درمیان ہموار اور قدرے چمکدار بافرنگ کے انڈے ہوتے ہیں میٹر ضرب 36 میلی میٹر یعنی 2.1 انچ ضرب 1.4 انچ اور وزن 38 گرام یعنی 1.3 آنس کے ہوتے ہیں پیدائش کے وقت چوزے سیاہ رنگ سے ڈھکے ہوتے ہیں جسم پر نیچے کی طرف پیلے رنگ کے بالوں جیسے اشارے ہوتے ہیں پہلے تین سے چار دنوں تک مادہ بچوں کو پالتی ہے جس دوران نرخانہ لاتا ہے یوریشین کوٹس میں عام طور پر ہر سال صرف ایک بچہ ہی پروان چڑھتا ہے اس کی وجہ چوزوں کی کسی راموات ہے چوزوں کی امواد بنیادی طور پر شکار کی بجائے بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر چوزے انڈوں سے نکلنے کے پہلے دس دنوں میں مر جاتے ہیں جب وہ کھانے کے لیے بالغوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں کھانے کی کمی جیسے دباؤں میں کوٹس اپنے ہی بچوں کے لیے بہت صفاق ہو سکتے ہیں تحفظ کی حیثیت یوریشین کوٹس ان انوا میں سے ایک ہے جس پر افریقی یوریشین ہجرت کرنے والے آبی پرندوں کے تحفظ کا معاہدہ اے ای ڈبلیو اے لاغو ہوتا ہے یوریشین کوٹس کو آئی او سی این کی ریڈ لسٹ میں سب سے کم تشویش کی نوع سمجھا جاتا ہے ان کی آبادی مستحقم ہے اور ان کی وسی جغرافی آئی حد ہے وہ مختلف رہائش گاہوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور انسانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں تاہم انہیں ویٹ لینڈز کے انہتات اور رالودگی کی وجہ سے رہائش کے نقصان جیسے خطرات کا سامنا ہے بعض علاقوں میں ان کا بے در ایک شکار بھی کیا جاتا ہے آخر میں یوریشین کوٹس ایک دلکشابی پرندہ ہے جو اپنی سیاہ رنگت سرخ اوکھوں اور سفید چہرے کی ڈھال کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک انتہائی ملنسار پرندہ ہے جو رہائش گاہوں کی ایک وسی رینج میں پایا جاتا ہے اپنی خوبصورت تیراکی اور غوتہ خوری کی صلاحیتوں کے ساتھ یہ پانی کا حقیقی مالک ہے محترم ناظرین جنگلی اور رابی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے